پارڈر فنجی سائیڈ بھی ہے یعنی فنگس کو آنے سے روکتا ہے پیسٹی سائیڈ بھی ہے یعنی کیڑوں کو آنے سے روکتا ہے اور ہر بھی سائیڈ بھی ہے یعنی جڑی بوٹیوں کو اگنے سے بھی روکتا ہے تو ایک تیر سے ہوئے تین شکار وہ بھی ہوئے صرف ایک یا دو روپے کی یہ دارچینی کی وجہ سے ایک انتہائی معمولی ساتھ دکھنے والا لکڑی کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے ہزارہ روپے کی محنت کو بچا سکتا ہے اس لکڑی کے ٹکڑے کی قیمت ہوگی تقریباً ایک روپے یا دو روپے اگر ایک یا دو روپے لگا کر آپ کے ہزارہ روپے کے پودے بچ جائیں تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے جو گارڈنگ کرتے ہیں اور بہت سارا نقصان بھی اٹھاتے ہیں مہنگے مہنگے پیسچی سائٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں کیڑے مارنے والی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں فنجی سائٹ کا استعمال کرتے ہیں ایون کے خربی سائٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں یعنی جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے بھی دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے اگر آپ بیج لگاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا وہ گل جاتے ہیں اگر آپ کلم لگاتے ہیں وہ سوک جاتی ہیں یا گل جاتی ہے اگر آپ کی مٹی کے اندر فنگس ہے یا کیڑے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے چیز سستی ہے لیکن کام اس کا بہت مہنگا میں نے تقریباً دوہزار سولہ یا دوہزار سترہ میں ویڈیو بھی بنائی تھی میری کافی ایسی اورگینک میٹر کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں کیڑے مارنے کے لیے یہ چیز تو آپ دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے دارچینی اکثر لوگ اس کو روٹنگ ہارمون کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی کلم کو جب لگاتے ہیں تو کلم کے ساتھ میں اس کے پاوڈر کو لگاتے ہیں تاکہ روٹنگ جلدی شروع ہو اور اچھی روٹنگ شروع ہو لیکن بتا دو دارچینی کے اندر کوئی بھی روٹنگ ایجنٹ یا روٹنگ ہارمونز نہیں ہوتے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے وہ سمجھ لیجئے یہ لکڑی ہے ہر گھر کے کچن میں یہ پائی جاتی ہے کیونکہ یہ کھانوں میں استعمال بھی کی جاتی ہے اکثر اس کا پاوڈر استعمال کیا جاتا ہے گارڈنگ کی بات کریں گے تو ہم اس کا پاوڈر استعمال کریں گے ثابت لکڑی کا پیس استعمال نہیں کریں گے اس پاوڈر کے اندر ایک تیکھی سی سمیل ہوتی ہے اس پاوڈر کا ٹیسٹ کافی تیکھا ہوتا ہے کافی عجیب ہوتا ہے ایک دم سے زبان ہی خوشک ہو جاتی ہے جب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں میں نے بھی سات سے آٹھ سال پرانی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ روٹنگ ہارمون کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے لیکن ویکی پیڈیا کے مطابق اس کے اندر کوئی روٹنگ ہارمون نہیں ہوتے نہ کوئی ایسا ایجنٹ ہے جو کہ روٹس کو ڈیویلپ کر سکے صرف اور صرف اس کا کام کیا ہے کہ یہ فنگس کو مٹی سے دور رکھے گا فنگس کو کلم سے دور رکھے گا کیڑوں کو دور رکھے گا اس کا ٹیسٹ اور اس کی سمیل ایسی ہے کہ کیڑوں کو یہ بھگا دیتی ہے مارتی نہیں ہے صرف بھگاتی ہے اس کی خوشبو میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ گارڈنگ کو اتنا عام کر دوں کہ ہر کسی کی وہ پہنچ میں ہو آسانی سے وہ گارڈنگ کر سکے نہ کہ مہنگے مہنگے پیسٹی سیڈ خریدیں مہنگی مہنگی دوائیاں خریدیں ہمارے کچن میں بہت کچھ ایسا موجود ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہمارے بڑوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ استعمال ان کا کرتے تھے کیونکہ ان کے بڑے بھی یہ چیزیں استعمال کرتے تھے کھانے میں ان کی صحت اچھی رہتی تھی لیکن جیسے جیسے زمانہ موڈرن ہوا ویسے ویسے اس کے اوپر ریسرچ بھی شروع ہو گئی کہ ان چیزوں کے فائدے کیا کیا ہیں تو جیسے جیسے نئی نئی ریسرچ آتی رہتی ہے ویسے ویسے ہمیں بھی پتا چلتا رہتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے کافی کچھ چھپا ہوا ہے تو چلی آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک پاورڈر ہے لکڑی کا دارچینی کا ایک درخت ہوتا ہے بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کا انر سائیڈ والا جو بارک ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں مطلب اس طرح کے چھلکے ہوتے ہیں اور جب اس کو سکھا لیتے ہیں تو وہ دارچینی اس طرح کی بن جاتی ہے اور جب اس کو پیس لیتے ہیں تو پھر یہ پاورڈر فارم میں بن جاتی ہے تو دارچینی کا تو سب کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اب اس کا استعمال گارڈنگ میں ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے بیج لگانے پر کیونکہ سردی کے دن شروع ہو رہے ہیں اور سردی شروع ہونے سے پہلے مٹی استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ پرانی مٹی ہو یا پھر نائی مٹی ہو اس کے اندر ہمیں دارچینی کا پاورڈر استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ دارچینی کے پاورڈر کی ایک عجیب سمیل ہوتی ہے عجیب ٹیسٹ ہوتا ہے کیڑوں کو اس کی خوشبوب بلکل بھی پسند نہیں ہوتی لیکن ہم نے زیادہ استعمال نہیں کرنی ہوتی کیونکہ یہ اورگینک میٹر ہے یعنی یہ لکڑیاں اورگینک ہیں جو چیز زمین سے اگی ہے زمین سے بنی ہے اور وہ زندہ ہو تو وہ اورگینک اہلائے گی تو یہ بھی زندہ تھی لیکن اس کو سکھا لیا گیا لیکن یہ ابھی ڈیکمپوز نہیں ہوئی اس کے اندر بھی فنگس کا حملہ ہو سکتا ہے اگر ہم بہت زیادہ اس کا استعمال کریں گے بتاتا چلوں یہ انٹی فنگل تو ہے مطلب فنگس کو یہ دور رکھتی ہے آنے سے روکتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر بھی فنگس کا حملہ ہو جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ اصل میں فنگس کی ایکٹیوٹی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا فنگس ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے صرف اس کو ایکٹیو ہونے کے لیے کام کرنے کے لیے ایک آئیڈیل موسم چاہیے ہوتا ہے وہ آئیڈیل موسم ہوگا نمی پروپر نمی اور دوپ اور ہیٹ اور ہوا اس کو ملے گی تو پھر وہ ایکٹیو ہو جائے گا اس لیے یہ ڈیکمپوز نہیں ہے صرف یہ لکڑی کی چھال ہے تو لکڑی کی چھال کے اندر ایسی خوشبو ہے ایسا ٹیسٹ ہے جو کیڑوں کو آنے سے روکتا ہے فنگس کو آنے سے روکتا ہے جب ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کریں گے فور ایکزیمپل ہمارے پاس ایک کلو یہ دارچینی کا پاورڈر ہو تو اس کو ہم بہت سارا پاورڈر ایک ہی جگہ پر لگا کر اس کو پانی کا شاور اوپر سے کر دیں اور اس کو ائر ٹائٹ کر کے رکھ دیں تو پھر آپ نوٹ کریں گے تین سے چار دن کے بعد اس کے اوپر وائٹ کلر کا یا براؤن کلر کا یا گرین کلر کا جالا آنے لگے گا یعنی فنگس لگنے لگے گا مولڈ اگنے لگے گا اس کی وجہ یہ ہے یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا دارچینی کے پاورڈر کا اس کے سینٹر میں مطلب پاورڈر کے سینٹر میں ہوا نہیں جا پائے گی اگر ہم اس کا بہت بڑا پہاڑ بنا لیں گے اور وہاں پر پانی کی نمی بھنی رہے گی اس وجہ سے فنگس ایکٹیو ہو جائے گا اس لیے اس کا استعمال کرنا ہے تو تھوڑا کرنا ہے زیادہ نہیں کتنا ابھی بتاتا ہوں آپ کو ایک گملے کے اندر ہم کافی سارے بیج لگا لیتے ہیں مان لیجئے آپ کے پاس بارہ انچ کا گملہ ہے آپ اس کے اندر دو سے تین چھٹکیاں یہ والا پاورڈر ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ بہت چھوٹا سا ایک گملہ ہے تقریبا یہ ساڑھے تین انچ کا گملہ ہے اس کے اندر میں ایک چھٹکی سپریڈ کر دوں گا اوپر پھیلا دوں گا اور اس کو ہلکی سی گوڑی کر دیں گے ہم تاکہ اس کا جو پاورڈر ہے وہ مٹی کے سرفیس کے ساتھ مکس ہو جائے بہت زیادہ ہم نے ڈیپٹ میں اس کو نہیں ڈالنا کیونکہ ڈیپٹ میں ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم نے تو جہاں پر بیج لگانے ہیں اس ایریا میں فنگس نہ لگے بس اتنے ایریا میں ہی اس پاورڈر کا استعمال کرنا ہے اب یہ مکس ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم بیج ڈال کر پھر سے دوبارہ سے مٹی سے کور کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کی ایک عجیب سی سمیل اور عجیب سا ٹیسٹ ہوگا جو کیڑوں کو آنے سے روکے گا فنگس کو ایکٹیو ہونے سے روکے گا کیونکہ دارچینی کا پاورڈر فنجی سائیڈ بھی ہے یعنی فنگس کو آنے سے روکتا ہے پیسٹی سائیڈ بھی ہے یعنی کیڑوں کو آنے سے روکتا ہے اور ہر بھی سائیڈ بھی ہے یعنی جڑی بوٹیوں کو اگنے سے بھی روکتا ہے تو ایک تیر سے ہوئے تین شکار وہ بھی ہوئے صرف ایک یا دو روپے کی یہ دارچینی کی وجہ سے اس کا پاورڈر بنایا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ پانچ سے چھے چھٹکیاں تو نکل ہی آئیں گی تو ایک چھٹکی آپ استعمال کرتے ہیں اس گملے کے اندر بیج لگاتے ہیں بیج مہنگے بھی ہوتے ہیں سو روپے کے بھی ہو سکتے ہیں ایک ہزار روپے کے بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے بیج لگا رہے ہیں تو محنت بھی زائیہ نہیں ہوگی آپ کی آپ نے جو بیج خریدے ہیں اگر بیج صحیح ہوئے وہ فنگس کی وجہ سے یہ کیڑوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے دارچینی کا پاوڈر جو مکس کیا ہے بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو رکھ دینا ہے جیسے نورمل ہم بیج لگاتے ہیں اور گملوں کو جہاں پر بھی رکھنا ہوا رکھتے ہیں اس پاوڈر کو ہم دوبارہ بھی پندرہ دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں یا ایک مہینے کے بعد بھی لیکن روز روز اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے فنگس ایکٹیو ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ استعمال کریں گے تو یہ بھی اورگینک میٹر ہے ابھی یہ ڈیکمپوز نہیں ہوا مٹی کا ایک حصہ نہیں بنا بھی تک تو مٹی کا جب یہ حصہ بن رہا ہوگا تو اس کے اوپر بھی فنگس کا حملہ ہوگا فنگس ہی اس کو ڈیکمپوز کرتا ہے فنگس ہی چیزوں کو ڈیکمپوز کرتا ہے اور بیکٹیریا تو وہ دونوں ایکٹیو ہو جائیں گے پیدا ہو جائیں گے تو پھر اس کو ڈیکمپوز کرنے میں لگ جائیں گے تو اس طرح آور یوز کی وجہ سے فنگس زیادہ ایکٹیو ہوگا تو استعمال کرنا ہے تو چٹکی چٹکی کر کے ہی استعمال کرنا ہے پندرہ دن یا پھر ایک مہینے کے گیپ سے اور اگر آپ کلم لگانے کی سوچ رہے ہیں لیکن موسم کا لحاظ رکھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ موسم ہی ابھی کلم کا نہ آئے تو آپ کلم لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ شاید کہ اس پاودر کی وجہ سے آپ کی کلم کامیاب ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہ روٹنگ ایجنٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ روٹنگ ہارمون ہے یہ صرف اور صرف کیڑوں کو دور رکھے گا فنگس کو دور رکھے گا تو اب یہ کلم ہم نے کاٹ لی اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دارچینی کا پاودر لگائیں گے لیکن کلم کو تھوڑا گیلا کر لیں گے تاکہ پاودر تھوڑا سا اس ٹہنی پر اس ایریا میں چپک جائے جہاں سے ہم نے اس کو کاٹا ہے اب دیکھئے جہاں پر ہم نے اس کو کاٹا ہے وہاں پر فنگس یا پھر کیڑے اسی طرح لگی رہے گی تھوڑا سا سراخ کریں گے مٹی کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم نے بیج لگانے کے لیے اس کے اندر استعمال کیا ہے آپ مٹی کے اندر بھی دو تین چھٹکیاں یا پھر ایک چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر بارہ انچ کا گملہ ہے پوری مٹی کو آپ نے تیار کرنا ہے تو پورے گملے کے اندر بھی آپ ایک چمچ مکس کر سکتے ہیں اس مٹی میں اب اس کو ہم پٹکیں گے بس پانی دیں گے اس کو اور جیسے ہم کلموں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے تو روٹنگ جب شروع ہو جائے گی تو کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی روٹس کے اوپر کیڑوں کا حملہ نہیں ہوگا اس کا مطلب روٹس زیادہ اچھے سے آئیں گی اس کو کیڑوں کی پریشانی نہیں ہوگی اور تیسرا استعمال پانی کے اندر بھی اس پر ایک روپ میں کر سکتے ہیں یہ خاد بھی ہے اب آپ کو خاد کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کیونکہ خاد کتنی کتنی اس کے اندر موجود ہوگی لیکن پہلے پیسٹی سائیڈ فنجی سائیڈ اور ہر بھی سائیڈ کے اوپر تو بات کر لیں اب ہم نے ایک لٹر پانی کے اندر تقریباً دو چھٹیاں یہ والا پاورڈر ڈالا اور اس کے بعد تقریباً دو سے تین گھنٹے بعد وہ پانی چھان کر بوتل کے اندر بھر لیا اب اس کا سپری ہم کریں گے کیونکہ اگر پاورڈر ہم پانی کے اندر ڈال کر اوپر سے اس کا شاور لگا دیں گے تو شاور کی نوزل کے اندر اس کا پاورڈر پھنس جائے گا اس لئے ہم نے تین سے چار گھنٹے دینے ہیں تاکہ اس کا اثر پانی کے اندر مکس ہو جائے حل ہو جائے اس کے بعد اس کا سپری ہم پودوں کے پتوں کے اوپر کریں گے مٹی کے اوپر کریں گے تاکہ فنگس کا حملہ بلکل بھی نہ ہو فنگس کا حملہ کیڑوں کا حملہ نہیں ہوگا اور جس مٹی کے اندر آپ نے پاورڈر کو مکس کیا ہوگا وہاں پر جڑی بوٹیاں بھی نہیں اگیں گی کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے پودے آپ کے مرجا بھی سکتے ہیں اگر تھوڑا سا استعمال کریں گے کیونکہ جڑی بوٹیاں زیادہ تر آپ کی مٹی کے سرفیس کے اوپر ہی اگتی ہیں تو اس کی آہستہ اہستہ سے رورس نیچے جاتی ہیں اس لئے سرفیس کے اوپر ہلکا سا اس کا پاورڈر ڈال دیجئے تقریباً ایک یا دو چھٹکیاں اور اس کے بعد مٹی کی ہلکی سی گوڈی کر دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا پاورڈر سرفیس کے اوپر ہی اپنی خوشبو کو پھیلاتا رہے گا کیڑے جب اس کی خوشبو کو سونگیں گے یا ٹیسٹ کریں گے کسی چیز کو کاٹ کر تو اس کا ٹیسٹ اس کے موں میں جائے گا کیڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا کھا رہے ہیں ہم تو اس لئے یہ باغ جائیں گے اس کی خوشبو یا پھر بدبو کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جڑی بوٹیاں بھی بہت کم ہوگیں گی اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں دارچینی کا تو آپ کے پودے کی جڑے مرجا بھی سکتی ہیں اگر یہ جڑی بوٹیوں کو آنے سے روک سکتا ہے ان کو مار سکتا ہے تو آپ کے پودے کو بھی مار سکتا ہے اگر اس کا اووریوز ہم کریں گے تھوڑا سا استعمال کیجئے مٹی کے اوپر پھیلا دیجئے گوڈی کر دیجئے تھوڑا سا پانی دے دیجئے تھوڑا سا اثر تو پانی کے ساتھ مٹی کے اندر بھی چلا جائے گا لیکن زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اگر زیادہ اثر مٹی کے اندر چلا گیا تو دوسرے پودے کی جڑے بھی وہیں پر ہوں گی تو آپ کے پودے کو پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے تھوڑا سا ایک سے دو چھٹکی ہر پندرہ سے ایک مہینے کے گیپ سے آپ استعمال کرتے رہیں گے آپ کے اوورال پودوں کی گروت بھی اچھی رہے گی اگر آپ پھولیس پی بھی کرتے ہیں پتوں کے اوپر پتوں کے نیچے ٹہنیوں کے اوپر مٹی کے اوپر تو اس کی وجہ سے کچھ خاد بھی مل جاتی ہے اور پانی کے اندر جو بدبو یا خوشبو اس دار چینی کے پاورڈر کی ہوگی اس کی وجہ سے کیڑے یا پھر فنگس آنے سے دور رہیں گے تو ایک چیز ہے چھوٹی سی اور اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے اب اس کا فائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاد کے روپ میں ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کیسے کر سکیں گے اس کے اندر آخر ہے کیا چیز اس دار چینی کے ٹکڑوں کے اندر اگر اس کا ویٹ سو گرام ہوگا تو اس کے اندر وائٹامنز بھی پائے جاتے ہیں منرلز بھی پائے جاتے ہیں اس میں وائٹامن سی ای کے اور اس کے علاوہ فولک ایسڈ بھی ہوتا ہے اور منرلز کی بات کی جائے جو کہ پودے کی اور انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کیلشیم بھی ہے آئرن، مگنیشیم، فوسفورس، پوٹیشیم، سوڈیم اور زنک یہ چیزیں اس کے اندر بھی پائے جاتی ہیں مطلب خاد کا کام بھی کریں گی لیکن سو گرام اگر آپ استعمال کریں گے تو منیمم سے منیمم کونٹیٹی میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اگر سو گرام اس کا پاودر لیں گے اس میں ایک گرام کیلشیم آپ کو ملے گا اور ایٹ پوائنٹ تھری میلی گرام آئرن ملے گا مگنیشیم ساٹھ میلی گرام فوسفورس سکسٹی فور پوٹیشیم چار سو اکتیس میلی گرام سوڈیم دس میلی گرام اور زنک ون پانٹ ایٹ میلی گرام منیمم سے منیمم کونٹیٹی میں آپ کو ٹریس ایلیمنٹس بھی ان لکڑیوں کے اندر مل جائیں گے لیکن کیا فائدہ اورگینک خاد کوئی سی بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کا منیمم ڈکمپوزیشن کا پروسیس تقریباً تین مہینے ہوتا ہے یعنی اس کا پوڈر ہم نے آج مٹی کے اندر ڈال دیا تو تین مہینے بعد اس کی خاد بن کر پودے کی جڑیں لے پائیں گی اس کی وجہ یہ ہے دیکھئے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اورگینک میٹر کو پہلے ڈکمپوز ہمیں کرنا پڑتا ہے اگر ہم نہیں کرتے تو پھر مٹی کے اندر ہم کچھا ہی ڈال دیتے ہیں جیسے گائے کا گوبر اکثر ہم استعمال کرتے ہیں وہ کچھا ہی استعمال کرتے ہیں اور نرسری والے بھی کچھا ہی استعمال کرتے ہیں پڑا پڑا مٹی کے اندر ہی ڈکمپوز ہونا شروع ہوگا اگر آپ پہلے سے اس کو ڈکمپوز کر لیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی 70% اس کا ویسٹ مٹیریر رہتا ہے 30% اس کا ڈکمپوزیشن کے بعد خاد کا روپ لینا اور جڑوں کو ملنا ہوتا ہے وہ بھی تین مہینے کے بعد میں تو اگر آج ہم نے اس کا پاودر ڈالا ہے وہ تین مہینے کے بعد خاد بن کر آپ کے پودے کی جڑوں کو ملے گی کیونکہ پودا مٹی کو کھا نہیں سکتا کیونکہ پودا موٹے مٹیریل کو اپنی جڑوں کے اندر کھینچ نہیں سکتا یہ صرف اور صرف پانی کو ہی کھینچ سکتا ہے اور پانی کے اندر جو چیز حل ہو جائے گی وہی پانی کے ساتھ پودے کی جڑوں کو ملتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وارٹر سولیبل خاد جو کہ پانی کے اندر بلکل حل ہو جاتی ہے ایک بھی اس کا انگ ایک بھی اس کا پارٹیکل پانی کے اندر نہ تہرتا ہو وہ خاد پانی کے اندر حل ہو جاتی ہے اور پودے کی جڑوں کو ملتی ہے کچھی خاد یعنی یہ لکڑی ہے تو لکڑی تو ایک دم سے اس کے اندر جو بھی ٹریس ایلیمنٹس ہیں وہ پودے جلدی نہیں لے پائیں گے ہاں برا اثر ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ ڈیکمپوز ہو رہی ہوتی ہیں تو گیسز بنتی ہیں تو گیسز بننے کی وجہ سے آپ کے پودے کی جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو ٹریس ایلیمنٹس جو فائدہ پوچھانے والے ہیں وہ جب تک ڈیکمپوز ہو کر پانی کے اندر حل نہیں ہو جاتے تب تک جڑیں ان کو لے نہیں پاتی ہاپ فولی آپ کو یہ بھی بات سمجھ لگ گئی تو اس کے اندر خاد بھی ہے لیکن ہم نے خاد کے طور پر اس کو استعمال تو کرنا نہیں ہے ہم نے صرف پیسٹی سائیڈ فنجی سائیڈ اور خربی سائیڈ کے طور پر ہی اس کو استعمال کرنا ہے اور یقین مانئے بہت اچھا ریزلٹ پائیں گے آپ ونٹر سیزن کے بیج لگانے کا سیزن شروع ہو چکا ہے لیکن میں بھی بیج لگاؤں گا لیکن ابھی بھی سوچ رہا ہوں دو چار دن اور انتظار کرلوں اکتوبر کا مہینہ شروع ہو جائے آج سبتمبر کی تیس طریق ہو چکی ہے اکتوبر کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اگر آپ کیمیکل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کے پودے کسی نہ کسی وجہ سے مر جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں رہتا لیکن وہ سب سے زیادہ پودے مرتے ہیں تو فنگس کے حملے کی وجہ سے جو ہمیں دیکھنے پر نظر نہیں آتا تو اسی طرح آپ دھارچینی کا پاوڈر استعمال کر لیجئے جو پودے پانی کے اندر اگائے جاتے ہیں ان کے اندر دھارچینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی کے اندر فنگس ایکٹیو نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ایک سرفیس نہ ملے لیونگ سرفیس اس کو ملے گا تو وہ زندہ رہ پائے گا تو پانی کے اندر اکسیجن نہیں ملتی جب تک کہ وہ ہلتا نہ رہے یا جب تک کہ ہم اس کے اندر ائر پمپ نہ لگا لیں اکسیجن نہیں جاتی تو فنگس بھی وہاں پر ایکٹیو نہیں ہوگا فنگس کو ایک نمی چاہیے تھوڑی سی ہوا چاہیے اور تھوڑی سی روشنی چاہیے ایکٹیو ہونے کے لیے دارچینی کا آج سے ہی استعمال شروع کر دیجئے آپ کے پودوں کی حالت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اتنے اتنے مہنگے بیج خریدتے ہیں مہنگے مہنگے پودے خریدتے ہیں کہ ہم اس کی کلمے لگا کر اور بھی پودے بنائیں گے لیکن کوئی بھی کامیابی آپ کو نہیں ملتی تو پھر دارچینی کا استعمال کر کے تو دیکھئے یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی کامیابی چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ